اسلام علیکم ایسی ویڈیو کے در میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ہواوے پی ٹوئنٹی لائٹ کو اب مجھے یہ بات پتا ہے آپ میں سے کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ریویو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے اور آپ میں سے کافی زیادہ لوگ اس کے ریویو کا ویٹ بھی کر رہے تھے لیکن بات یہ ہے کہ میری جو انبوکسنگ تھی وہ بھی ایک دو دن لیٹ تھی تو اس کا جو ریویو تھا اسے کرنے میں مجھے تھوڑا ٹائم تو نیچرل ہی لگنا تھا خیر فائنلی میں نے اس موبائل فون کو مکمل طاپ پر ٹیسٹ آؤٹ کر دیا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس موبائل فون کے ریلیٹیڈ اپنے اپنی اپنینس پروائیڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موبائل فون 36000 کے قابل ہے یا نہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ سارے کام کریں میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آجائے اور میں آئے دن کوئی نہ کوئی موبائل فون انواکس کرتا رہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا ٹائم زیار نہیں ہوگا اب بات کر لی جائے اس موبائل فون کی تو یہ موبائل فون مجھے صحاب لنکس والوں نے پروائیڈ کیا ہے جن کی لاہور میں شاپ ہے اور اگر آپ لوگ اس موبائل فون کو خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی اور فون دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیفینیٹلی ان کی شاپ کو وزٹ کر سکتے ہیں اس موبائل فون کے اوپر آتے ہیں اور اس کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ڈیزائن سے کیونکہ اگر آپ اس موبائل فون کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو وہی اس موبائل فون کا کی سیلنگ پوائنٹ ہے نارملی جب بھی ہواوے کی لائٹ سیریز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو ہواوے لائٹ سیریز کے اندر جو میٹیریلز ہے وہ ذرا کم کالٹی کے لگاتا ہے اور اوورال ہمیں لائٹ کی بیڈ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں مل رہی ہوتی جتنی فلیکشن ڈیوائسز کی ہوتی ہے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ہواوے پی ٹوینٹی لائٹ کی تو ایک چیز اس موبائل فون کو دور سے دیکھنے سے کلیر ہو جاتی ہے کہ ہواوے نے بیڈ کالٹی اور ڈیزائن میں اس موبائل فون میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا اگر آپ اس موبائل فون کی بیک یا فرنڈ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر گلاس بیک اور گلاس فرنڈ ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو میٹل کی سائٹ دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پر یہ جو بیک گلاس ہے یہ ایک بہت یونیک قسم کی لک پروائیڈ کرتا ہے میں آپ کو شاید ایکسپلین نہ کر پاؤں لیکن آپ اس کو جہاں پر بھی رکھیں گے اس کمرے کی لائٹنگ کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن اس کا ایک نقصان بھی اور وہ نقصان یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ریفلیکٹیو ہے جس کی وجہ سے اگر آپ اس موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کور وغیرہ ضرور لگانا پڑے گا ورنہ یہ موبائل فون جو ہے بہت ہی آسانی سے آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے اور میں نے اس کا ریویو بنانے سے پہلے جتنے بھی بی رولز نکالے ہیں اس کے دوران اپنے ساتھ کپڑا رکھا ہوا تھا تاکہ میں ہر بی رول کے بعد اس کو صاف کروں کیونکہ یہ بہت زیادہ سمجھ ہی ہو جاتا ہے اس موبائل فون کی فرنٹس سائٹ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ موبائل فون بھی نوچ ریولوشن کا موبائل فون ہے اور ہر ایک برینڈ جو ہے ایک اپنا موبائل فون ایسا ضرور لانچ کر رہا ہے جس کے اندر آپ کو یہ نوچ والا ڈیزائن دیکھنے کو مل رہا ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو بے شک تھوڑی سی چند دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور آپ کو یہاں پر اس نوچ کے اندر آپ کا فرنٹ کیمرہ ملتا ہے جو کہ سولہ میگا پکسل کا ہے بیک سائٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو کیمراز مل رہے ہیں ایک سولہ میگا پکسل کا ہے اور دوسرا ہے دو میگا پکسل کا اور یہ دو میگا پکسل والا کیمرہ ہے یہ آپ کو وائیڈ اپرچر کا موڈ پروائیڈ کر دیتا ہے جس میں آپ تصویروں کے اندر بیک گرونڈ بلر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ تصویر کھینچ لیتے ہیں تو بعد میں بھی اپنی مرضی کے حساب سے ڈیفرنٹ چیزوں کو فوکس میں کر کے باقی چیزوں کو بلر آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آپ کا فنگرپرنٹ سینسر بھی مل جاتا ہے اور ہواوے کے جو فنگرپرنٹ سینسر ہیں وہ سب سے تیز فنگرپرنٹ سینسر میں کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور آپ یہاں پر بھی کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل فون بہت تیز فنگرپرنٹ سینسر کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ چوائس جو کہ ہواوے کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ اس موبائل فون کے نیچے والی سائٹ پر ہے جہاں پر اس کی چارجنگ پورٹ ہے اور اگر آپ گھر سے دیکھیں گے تو یہ مایکرو یو ایس بی نہیں بلکہ یو ایس بی ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ ہے اور یہ ایک کافی اچھا سٹیپ ہے کہ ہواوے نے اپنی لائٹ سیریز کے اندر بھی یو ایس بی ٹائپ سی کو پروائیڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ہیڈ فون جاگ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے مین ویریانٹ کی پی ٹوینٹی کی یا پی ٹوینٹی پرو کی تو ان دونوں کے اندر آپ کو یہ ہیڈ فون جیک دیکھنے کو نہیں ملتا تو یہ ایک کافی اچھی قسم کی انکلوزن ہے فائنلی اس کی بلٹ کے بارے میں ایک چیز جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ اس موبائل فون کا ویٹ ہے اس موبائل فون کا جو ویٹ ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ اور بہت زیادہ کم ہے ان فیکٹ اگر آپ کسی بھی دوسرے موبائل فون کی بات کرتے ہیں جس کے فرنٹ اور بیک پر گلاس ہے تو یہ ان میں سب سے لائٹسٹ ہے اور یہ جب آپ اسے پہلی دوہ پکڑیں گے تب ہی آپ کو ریالائز ہو جائے گا بات کر لی جائے اس موبائل فون کے اندر لگے ہوئے انٹرنلز کی تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو کافی حد تک وہ ہی انٹرنلز ملتے ہیں جو کہ آپ کو میٹ ٹین لائٹ پر دیکھنے کو مل رہے تھے اس موبائل فون کے اندر کرن 659 پروسیسر کو لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ لگائی گئی ہے 4GB RAM اور 64GB کے انٹرنلز سٹوریج تو یہ موبائل فون آپ کو کافی حد تک وہ ہی پرفارمنس بھی پروائیٹ کر دیتا ہے جو کہ آپ کرن 659 کے کسی بھی دوسرے ہینڈ سیٹ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس موبائل فون کے فرنٹ سائٹ کے اوپر یہ جو پینل ہے یہ 5.84 انچز کا پینل ہے اور یہ فل ایجٹی پلس ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے تو کافی حد تک یہاں پر آپ کو جو پرفارمنس ہے وہ اچھی دیکھنے کو ملے گی اس موبائل فون کے اوپر میں نے انٹوٹو بینچمارک کو رن کیا تھا اور مجھے اس کے اندر تقریباً 84,000 کے قریب کا جو سکور تھا وہ دیکھنے کو ملا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں گیک بینس کی تو گیک بینس کے اوپر اس موبائل فون کا سکور سنگل کور کے اوپر تقریباً 900 کے قریب تھا جو کہ ایک بہت ہی اچھا سکور ہے اور یہی سکور میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا بات کر لے جائے ڈے ٹو ڈے یوزیج کی تو اس موبائل فون کی ڈے ٹو ڈے یوزیج کے اندر جو پرفارمنس ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے یہ کافی سناپی فیل ہوتا ہے اور اگر آپ اس موبائل فون کی گیمنگ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو گیمنگ کے اندر بھی یہ موبائل فون آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اور کوئی بھی ایسی گیم نہیں ہے جو کہ آپ اس کے اوپر نہیں کھیل سکتے میں نے پب جی کو اس موبائل فون کے اوپر رن کیا تھا اور مجھے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کے اندر کسی قسم کبھی کوئی گلچ دیکھنے کو نہیں ملا پرفارمنس میں زیادہ لیک دیکھنے کو نہیں ملا یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی ہائر آنڈ ڈیوائس سے اس پہ آتے ہیں تب آپ کو ہلکا پھلکا مسئلہ فیل ہوگا لیکن اوپر آل اس کی جو گیمگ پرفارمنس ہے وہ بھی مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس کے ارابعہ ایک اور انٹرسنگ چیز جو کہ اس موبائل فون کے اندر میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جائروسکوپک سینسر اویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ اس موبائل فون کو وی آر کے اندر یوز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا پوسیبل نہیں ہے اب مجھے یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ اس موبائل فون کی ہارڈویر اس کو سپورٹ نہیں کرتی یا ہواوے کی جو سافٹویر ہے اس کے اندر اس کی سپورٹ بند کی گئی ہے کیونکہ اگر ہارڈویر سپورٹ نہیں کرتی تو کبھی بھی نہیں آئے گا لیکن اگر اس کی سافٹویر کے اندر سپورٹ نہیں ہے تو ایک اپ ڈیٹ کے بعد ہواوے اس چیز کو فکس آؤٹ کر سکتی ہے اور بات کر لی جائے سافٹویر کی تو اس موبائل فون کے اندر آپ کو انڈرویڈ اوریو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اس ٹائم کافی حد تک لیٹس ورجن ہے انڈرویڈ کا اور آپ کو اوریو کے وہ سارے پرکس مل جاتے ہیں جو کہ آپ کسی بھی اوریو ڈیوائیس سے ایکسپیک کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ایم یو آئی کی سکن کے نیچے ہے تو ایم یو آئی جو ہے پرسنری مجھے زیادہ بری بھی نہیں لگتی مجھے زیادہ اچھی بھی نہیں لگتی یہ ضرور ہے کہ میں نے کافی ٹائم ہواوے کی ڈیوائیسز کو یوز کیا ہے تو میں کافی حد تک اس سے فیملیر ہوں اور مجھے ایم یو آئی کا جو ایکسپیرینس ہے یوز کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اکثر لوگ ہیں جو کہ اس کے بارے میں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی جو سکن ہے وہ کیسی لگتی ہے لیکن آپ کسی بھی انڈرویڈ ڈیوائیس کے اوپر بڑی آسانی سے کوئی بھی لانچر لگا سکتے ہیں تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے اس موبائل فون کے انٹر فیس کے بارے میں دو چیزیں میں نے نوٹس کی ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے اوپر والی سائٹ پر یہ جو نوچ ہے اگر آپ اس سے نیچے والی سائٹ پر سوائپ کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کو یہ سرچ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کبھی کبھار آپ کی جو نوٹفیکیشن پینل ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی پیچھے ریزن کیا ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے کبھی یہ کوئی چیز کھول دیتا ہے اور کبھی یہ آپ کی جو نوٹفیکیشن پینل ہے اس کو نیچے لے آتا ہے تو یہ ہواویچ والوں کو تھوڑا سا فکس آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چیز بڑی انوائنگ لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس موبائل فون کے اوپر گیمنگ کرتے ہیں یا ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس موبائل فون کی برائٹنس مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس موبائل فون کے کلرز کافی اچھے ہیں یہ ضرور ہے کہ دی لائٹ کے اندر یہ موبائل فون بہت زیادہ ریفلیکشن دیتا ہے تو آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا لیکن اوورال اس کا جو ڈسپلی پینل ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے یہ ضرور ہے کہ اس موبائل فون کے اوپر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ فل سکرین موڈ میں نہیں جاتی بلکہ یہ جو نوچ ہے یہ والی جگہ جو ہے اس کو کٹ آؤٹ کر دیتی ہے اور یہ نوچ کے اوپر کبھی بھی ویڈیو نہیں آ رہی ہوتی بلکہ ایسے ہی بیہیف کر رہی ہوتی ہے جیسے یہ نوچ کبھی یہاں پر اویلیبل ہی نہیں تھی جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں آئی فون کی جہاں سے یہ نوچ کا سارا کونسپٹ آیا ہے تو وہاں پر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ویڈیو کے اوپر چلی جاتی ہے نوچ جو کہ کسی حد تک ایناوئنگ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ اس موبائل فون کے ڈسپلیے کے بارے میں میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ساری سائٹ سے کرو ہو رہا ہے تو اگر کنارے کے اندر کوئی انفرمیشن ہوتی ہے تو ابھی سوفیس جو ہیں وہ اس کو مکمل طاپس سپورٹ نہیں کرتی اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو انفرمیشن ہے وہ کٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اب آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے کہ سوفیس جو ہیں وہ اس کے حساب سے بنا دی جائیں لیکن ابھی کے لیے یہ تھوڑا سائنوئنگ ہے ایک چیز جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں مجھے سچ میں پسند آئی ہے وہ اس موبائل فون کی کیمرا پرفارمنس ہے اس موبائل فون کے فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ کو سولہ میگا ویکسل کے کیمراز مل جاتے ہیں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے سیلفی کیمرا کی کیونکہ مجھے اس کا جو سیلفی کیم ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لو لائٹ کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی کوالیٹی کیمجز پروائیڈ کر دیتا ہے اور اس کے اندر کافی ایسے موڈز کو انکلوڈ کیا گیا ہے جو کہ نارملی آپ کو ہائر اینڈ ڈیوائس پر ملتے ہیں تو کچھ اے آئی کے موڈز انکلوڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بیک گراؤنڈ کا جو بوکے والا ایفیکٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اوورال لو لائٹ کنڈیشن میں فوٹوگرافی ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے تو اوورال اگر آپ ایک ایسا کیمرا چاہتے ہیں جس کا فرنڈ کیمرہ آپ کو بہت اچھی کالیٹی کے مجز پروائیڈ کرے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے کیمرہ کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس موبائل فون کے فرنڈ کیمرہ کی بات کر لی جائے تو اس ٹائم یہ جو ریزلٹ آپ دیکھ رہی ہیں اس موبائل فون کے فرنڈ کیمرہ سے ہے اگر آپ ان کو مائک کی جو آڈیو ہے وہ اچھی نہیں آ رہی تو اس کے پیشی ریزن یہ ہے کہ جس روم میں میں موجود ہوں یہاں پر آواز کافی ایکو ہو رہی ہوگی اور یہ جب آپ اس کو ویڈیو موڈ میں ڈالتے ہیں تو تھوڑا زوم ان بھی ہو جاتا ہے لیکن زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کالیٹی مجھے کافی پسند آئی ہے اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے بیک کیمرہ کی تو اس کا بیک کیمرہ جو ہے وہ آپ کو سلو موشن ویڈیو کا موڈ بھی پروائیڈ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فل ایش دی ریزلوشن کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو 4K کی سپورٹ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے لیکن 4K اتنا امپورٹن نہیں ہے جتنا پچھر کالیٹی ہے اور دیفنیٹلی اس پرائس رینج کے حساب سے یہ موبائل فون آپ کو کافی اچھی کالیٹی کی ایمیجز اور ویڈیوز پروائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ ایک ایسا کیمرہ لینا چاہتے ہیں آپ ایسا فون لینا چاہتے ہیں جس کے کیمرہ آپ کو واقعی اچھی کالیٹی پروائیڈ کریں تو آپ اس موبائل فون کو دیفنیٹلی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ بات تو جانتی ہیں کہ آج کل جتنی بھی بجٹ انڈرویڈ ڈیوائسز آ رہی ہیں ان کے اندر آپ کو فیشل انلوک کی فیسلیٹی مل جاتی ہے تو آپ اس موبائل فون کو دیکھ کر بھی انلوک کر سکتے ہیں اور مجھے اس کا جو فیشل انلوک ہے وہ کافی زیادہ ریلائیبل لگا ہے یہ کافی زیادہ تیز ہے اگر آپ نے اینک وغیرہ پہنی ہوتی ہے تب بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے ہیڈ فون پہنے ہوئے ہیں یا آپ کسی دوسرے فون کے اوپر کال سن رہے ہیں تب اس کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اوورال مجھے اس کا جو فیشل انلوک ہے وہ کافی زیادہ ریلائیبل لگا ہے اور اگر وہ کام نہیں بھی کرتا تو بیک سائیڈ کے اوپر ایک کافی تیز فنگرپرنٹ سینسر بھی اویلیبل ہے فائنلی بات کر لیے جائے اس موبائل فون کی بیٹری کی تو اس موبائل فون کے اندر تقریباً تین ازار ایمی ایج کی بیٹری کو لگایا گیا ہے جو کہ اس موبائل فون کے پروسیسر کے حساب سے کافی اچھی ہے اور آپ کو اٹلیسٹ ایک دن کا جو بیٹری ٹائم ہے وہ بڑی آسانی سے پروائیڈ کر دے گی میں نے اس موبائل فون کو تقریباً تین دن کے قریب یوز کیا ہے اور مجھے اس کے اندر اس کے جو بیٹری لائف ہے اس میں کسی قسم کا کوئی خاص مسئلہ فیس کرنے میں نہیں آیا اس کے علاوہ اس موبائل فون کے ساتھ آنے والا جو چارجر ہے وہ بھی ایک فاسٹ چارجر ہے اور آپ کو اٹھارہ وارٹ کا جو کرنٹ ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ موبائل فون کافی تیزی سے چارج بھی ہو جاتا ہے اس موبائل فون کے اندر ہائیبریڈ سمس سراؤٹ لگائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ دو سمس ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک میموری کارٹ کی اپشن آویلیبل ہے اگر آپ لوگ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے ریلیٹری میرے فائنل آپینینز کی تو میں یہی کہوں گا کہ اس موبائل فون کے اگر آپ انٹرنلز کی بات کرتے ہیں تو کافی حد تک یہ ایک میٹ ٹین لائٹ ہے جس کو ایک نئی باڈی کے اندر لگا دیا گیا ہے لیکن یہ چیز بھی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کی یہ جو باڈی ہے نئی والی یہ واقعی اپنے پیسوں کے قابل ہے اور اگر آپ ایک واقعی خوبصورت فون لینا چاہتے ہیں تو آپ اس موبائل فون کو خرید سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس موبائل فون کو خرید دیں گے اسی دن آپ نے اس کا جو کور ہے وہ ساتھ خرید دینا ہے کیونکہ اس کے باکس کے اندر آپ کو کوئی بھی کور یا سکرین پروٹیکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا اب آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا ایف ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اسی بلال سائنگ آف اللہ حافظ